اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیب چینل دوستو کمی بچت کے حوالے سے اہم ترین انفرمیشن اور لیٹسٹ اپ ڈیوٹ آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں دوستو آج کل ایک جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے وہ ہے پرافٹ ریٹس کے حوالے سے کہ کون سی بچت سکیم جو ہے سب سے زیادہ پرافٹ دے رہی ہے اور موسٹلی جو ایک فگر آپ کو یوٹیوب کی کافی ساری ویڈیوز کے اوپر بھی لکھانا زر آتا ہے اٹھارہ سو سولہ روپے جو پرافٹ بنا کے وہ آپ کو دیتے ہیں مہانہ تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اور اٹھارہ سو سولہ روپے جو مہانہ پرافٹ ہے یہ کون سی ایسی سکیم ہے جس کے اوپر آپ کو مل رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اور یہ پرافٹ جو ہے آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں یا اس اکانٹ کے حوالے سے دیگر کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے زیادہ تر ویڈیوز آپ کو یوٹیوب کیو پر ملتی ہیں وہ فیک نظر آتی ہیں آپ کو اور جب بھی پرافٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو ایزے ہول نہیں بڑھائے جاتے اس میں کچھ بچہ سکیموں کو شامل کیا جاتا ہے اور کچھ کو پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ ارجسٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انفرمیشن جو آپ کو اٹھارہ سو سولہ روپے ایک لاکھ روپے کے اوپر مہانہ پرافٹ دے رہا ہے وہ والا یہاں پہ ہے جس کو شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ کہا جاتا ہے اگر تو آپ کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہے یا پہلے سے انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں تو پھر تو آپ اس ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اس کے مطالق مزید انفرمیشن یہاں پہ جان سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ جو اس کی باقی کی انفرمیشن ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ دوستو جو اس کے پرافٹ ریٹس ہیں اس وقت اگر دیکھے جائیں جو شارٹ ٹرم سیونگ سیٹفیکیٹ ہے اس کے اوپر جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں ہسٹوریکل پرافٹ ریٹس جو ہیں یہاں پہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں پانچ ستمبر دوزر تیس کو اس کے اوپر پرافٹ ریٹس بڑھائے گئے اور اس کے جو پرافٹ ریٹس ہیں ابھی اکیس ہزار آٹھ سو روپے سلانے ہیں جس کو اگر ہم یہاں پہ منتلی ڈیوائیڈ کریں تو اکیس ہزار آٹھ سو روپے یہ پرافٹ بنتا ہے اور ہم اگر بارہ پیس کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ اٹھارہ سو سولہ روپے یہ پرافٹ بنتا ہے اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ کیا واقعی یہ منتلی پرافٹ ملتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا جاتا ہے چلوں کہ شارٹم سیمنگ سٹفیکیٹ میں تین کیٹگریز ہیں انویسٹ کرنے کے لیے ایک تین مہینے کی ہے ایک چھے مہینے کی اور اس میں جو تیسری ہے وہ ہے ایک سال کے لیے یہ جو پرافٹ آپ کو بتایا جاتا ہے یہ ڈیوائیڈ کر کے بتایا جاتا ہے بارہ پہ یہ اکیس ہزار آٹھ سو لیکن جب آپ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اور بھی جو اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس وغیرہ ہیں وہ دینے پڑتے ہیں تو ٹیکس کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پہ انفرمیشن شیئر کر دیتا ہوں اس کے اوپر مکمل میں نے ایک بھی لوگ لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن میں جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈسکرپشن میں میں شیئر کر دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل وی لوگ ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ویلوگ میں لکھتا ہوں اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو لوگ پہلے میری ویب سائٹ کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کو تو پتا ہوگا جب بھی نئی کوئی انفرمیشن آتی ہے تو وہ یعنی ان تک نوٹفکیشن جو ہے پہنچ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شارٹ ٹم سیونگ سیٹفیکیٹ جو ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو قومی بچت میں سب سے جو ٹاپ آف دی لیسٹ یا سب سے زیادہ پرافٹ دینے والی سکیم ہے لیکن ایک چیز یہاں پہ ذہن میں رکھیں فائلر کے لیے پندرہ پرسنٹ ہے اور نون فائلر کے لیے تیس پرسنٹ ٹیکس اس کے اوپر جو ہے وہ دینا پڑتا ہے اور شارٹ ٹم سیونگ سیٹفیکیٹ جو ہے یہ زکاة سے مستثنہ ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر زکاة قومی بچت نہیں کرتا لیکن اگر آپ سہبے حیثیت ہیں اور آپ کے اوپر زکاة واجب ہے تو لازمی طور پہ دینی چاہیے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کا تھوڑا سا حساب بنا کے دے دیتا ہوں کہ اگر پندرہ پرسنٹ ٹیکس ہے تو کتنا ملے گا اور تیس پرسنٹ ہے تو کتنا خالص پرافٹ ملے گا لیکن یہاں پہ آپ ایک چیز کلیر رکھیں تین مہینے چھ مہینے اور ایک سال کی جو بچت سکیم ہے اس کے اوپر آپ کو پرافٹ تب ہی ملتا ہے جب آپ اس کا ٹائم پریڈ مکمل کر لیتے ہیں فارزمپل تین مہینے کے لیے ہے تو تین مہینے مکمل ہوں گے تو آپ کو پرافٹ ملے گا یا چھ مہینے والی سکیم ہے تو چھ مہینے والی سکیم جو آپ کا ٹائم مکمل ہوگا تو آپ کو چھ مہینے کا پرافٹ ملے گا اس میں نہ آپ کو پہلے گزرے جو تین مہینے والا پرافٹ ہے وہ ملتا ہے نہ اگر آپ کے ایک سال پیسے پڑے رہیں گے تو ایک سال والا ملے گا یعنی چھ مہینے کی سکیم آپ نے انویسٹ کے لیے چوز کی ہے تو اس کے اوپر آپ کو چھ مہینے کا ہی پرافٹ ملے گا جب آپ کی جو چھے مہینے مکمل ہوں گے اس سرمایہ کاری کو ادروائز آپ کے پیسے زیادہ عرصے کے لیے پڑھے رہتے ہیں ایک سال دو سال کے لیے تو اس کے اوپر آپ کو اضافی ٹائم کے پیسے نہیں دیے جاتے یعنی جس سکیم کو آپ نے چوز کیا ہوتا ہے چونہ ہوتا ہے اسی کے اوپر ہی آپ کو جو منافعہ وہ ملے گا لیٹ پیسے نکلوائیں تو وہ آپ کی مرضی ہے قومی بچت اس کے اوپر آپ کو پرافٹ نہیں دیتا اب دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس جو ہے ٹیکس کتنا ہے جی پندرہ پرسنٹ آج کل جو لوگ ہیں وہ فائلر ہیں تو فائلر کے لیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پندرہ فیصد اس کا کیا بن جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ہنڈرڈ پہ تو یہ تقریباً دو سو بہتر روپے مہینے کا بنت ہے تو اس کو اگر ہم اٹھارہ سو سولہ سے مائنس کرتے ہیں تو یہ پندرہ سو تیرتالیس روپے تقریباً بن جاتے ہیں تو یہ پندرہ سو تینتالیس جو ہیں یہ آپ کو خالص پرافٹ ملتا ہے اگر آپ فائلر ہیں یعنی پندرہ پرسنٹ ٹیکس کارڈ کے اگر اسی کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں فارزمپل اس میں جو یہاں پہ دو سو بہتر کیا گیا تو اس کو مزید اگر ہم دو سو بہتر اس میں مائنس کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس کو پلس کا نمبر بڑھے گا دو سو بہتر تو یہ ہمارے پاس جو خالص منافعہ اس کا بنے گا یہ بارہ سو اکتر روپے آ جائے گا یعنی اس میں ڈبل جو ٹیکس ہے وہ کٹ جائے گا اور بارہ سو ستر اکتر روپے بنتے ہیں جیسے کہ آپ کو ریگولر انکم سٹیکیوٹ کے اوپر پرافٹ دیا جاتا ہے لیکن اس کے اوپر مزید ٹیکس جو ہے وہ کٹ جاتا ہے تو یہ میکسیمم آپ کے پاس جو ہے اس کا پرافٹ آ جاتا ہے یہ مہینے کا میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں اگر ہم اس کو بارہ کے ساتھ مارٹی پلائے کر دیں گے تو یہ پندرہ ہزار دو سو ساٹھ کے قریب قریب یا ہو سکتا ہے پندرہ سو پچاس کے قریب قریب آپ کو جو پرافٹ ہے یہ خالص پرافٹ جو ہے مل جائے تو یہ چیزیں جو ہیں قابلے فہم ہوتی ہیں کہ جب بھی لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ایسی چیزیں تو ساتھ میں یہ جو حساب کی دائب ہے وہ آپ کو نہیں بتاتے جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مسگائیڈ کر جاتے ہیں تو بہرحال اٹھارہ سو سولہ روپے کا جو فگر بتایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے بلکل پرافٹ بنتا ہے مہینے کا لیکن اس میں سے جب ٹیکس کٹ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کے پاس جو ہے ساڑھے پندرہ سو یا پھر تقریباً بارہ اس طرح یعنی پندرہ سو اگر آپ کا جنی خالص بن رہا ہے نہیں تو پھر بارہ سو ستر جو ہے تیس پرسنٹ جو ٹیکس کٹ ہوتی ہوتی ہے اس کے بعد بچتا ہے تو یہ دونہ درہ کا یہاں پہ حساب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو اگر آپ اس میں انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو لازمی بات ہے کہ اس میں انویسٹ کریں لیکن ایک چیز یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ رولز اینڈ ریگولیشن یہ ڈسکریپشن میں میں لنک شیئر کر دوں گا ویڈیو کے تو آپ اس کو آکر ریڈ کر سکتے ہیں مکمل بلوگ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو آپ کی انفرمیشن میں یہ بلوگ جو ہے اضافہ کرے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ مزید انفرمیشن کے ساتھ پیر سے آذر ہوں گے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ